موسیقی ایک تاریخ رہی ہے کہ جب بھی کوئی سوپر پاور گر رہی ہوتی ہے نا ڈکلائن ہو رہی ہوتی ہے تو اس کی گراوٹ ساری دنیا کو نظر آتی ہے یعنی وہ چھپائیں نہیں چھپتی اس کے پاور کا ڈکلائن جو ہے اس کو کتنا جتنی مردی آپ اس کو چھپانے کی کوشش کر لیں وہ چھپتا نہیں ہے ساری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے اپنے آنکھوں سے کہ ایک پاور گر رہی ہے ایک نظام گر رہا ہے ایک سسٹم کولیپس ہو رہا ہے امریکہ ان دنوں کو چوسی فیس سے گزر رہا ہے ان کے لیے دنیا کے مختلف عصوں میں پرابلمز بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں فیلپائن کے اندر ان کا فیلپائن کا اور چائنہ کا پچھلے دنوں ساؤت چائنہ سی کے اندر ایک پھڑا ہوا ہے تو وہاں پر ان کے لیے پرابلمز کریئٹ ہو رہے ہیں میڈلیسٹ کے پرابلمز ان کے لیے کریئٹ ہو رہے ہیں اور ادھر یوکرائن والے مہاد پر وہ کاؤنٹر نہیں کر پا رہے ہیں ان کو ریشنز کو وہاں پر وہ ہار رہے ہیں جنگ ان کے اپنے اندر بہت بڑا پڑ گیا ہے بہت بڑا پڑا اب وہ کیا پھڑا ہے اس پر بات کرتا ہوں لیکن یہاں پر امریکہ کے بڑھتے ہوئے پرابلمز کے حوالے سے واشنگٹن پوسٹ کی ایک خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ چائنہ کے جو ان کی جو سائبر آرمی ہے اس کی ایکٹیوٹیز بہت زیادہ تیز ہوتی جا رہی ہیں اور وہ امریکہ کی کرٹیکل سرویسز کے اندر یعنی ان کا جو الیکٹرسٹی کا نظام ہے پاور کا نظام ہے ان کا پائپ لائن انرڈی یہ سارے جو نظام ہیں وہاں پر وہ انویڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مسلسل واشنگٹن پوسٹ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے خبر لگائی ہوئی ہے کہ چائنہ سائبر آرمی تو وہاں پر بھی ایک تو یہ میڈلیس کے اندر فسے ہوئے ہیں وہاں وہ پیسے بے دریغ استعمال کر رہے ہیں وہاں پر بھی پیسوں کا مسلسل دھڑا دھڑ وہاں سے اسلاح ویپانس یہ سارا نیتن یاو کیلئے جا رہا ہے لیکن اٹھ سیم ٹائم چائنہ کی یہ جو ورچول ڈومینز والی وار ہے وہ بھی ایک طرح سے یہ سمجھے کہ اس وقت آہستہ آہستہ ہمیں چھٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے ان کے ساتھ اچھا یوکرائن کے اندر کیا ہوا ہے آج کا میرا جو مین ٹاپک ہے وہ یوکرائن ہے میں نے تھوڑی جرے پہلے بات کی کہ وہاں پر بہت بڑا فڈا گریٹ ہو گیا ہے امریکہ کے اندر ریپبلیکنز اور ڈیموکریٹس کے اندر آپس میں جھگڑا ہو گیا ہے ریپبلیکنز یعنی یہ جو ٹرمپ کی پارٹی ہے اور ڈیموکریٹس یہ ہیں جو وائیڈن کی پارٹی ان کے ذریعے میں پھڑا چڑ گیا ہے وہاں پہ پھڑا چڑھا یوکرائن کی اوپر ریپبلیکنز کہہ رہے ہیں کہ آپ پیسے دے رہے ہیں اگر ان کو اسرائیل کو تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن یوکرائن کو اب مزید فنڈ دینا بند کر دیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور انہوں نے ساٹھ ارب ڈالر سکسٹی بلین ڈالر پہ روک لگا دی ہوئی ہے یہ وہ ساٹھ ارب ڈالرز ہیں جو کہ زیلنسکی کی فورسز کو جانے تھے اس کو ریپبلیکنز نے بند کیا ہوا ہے پتہ ہے کیوں اب ذرا ان کا ریزن سنیں جس کی وجہ سے انہوں نے وہ بلوک کیا انہوں نے کہا کہ یہ جو پیسے ہیں نا اس کو مد دیں ہمارے ملک کے اندر ہی یوز کریں سپیسیفکلی میکشیکو کے بارڈر کو بہتر بنانے کے لیے اس کی سیکیورٹی کو وہاں پر یہ پیسہ یوز کریں ابھی لیم سا ایکسکیوز ہے ویسے اگر دیکھا جائے تو یعنی اس کو اگر آپ پیریورٹیز کی لسٹ دیکھیں بائیڈن کی تو یہ کہیں چوتھے پانچوے نمبر پر یہ والا ایشو آتا ہے میکشیکو والا اس کا زیادہ تر فوکس ملک سے باہر یہ جو ایکسٹرنل فرنٹس پہ بائیڈن کو چیلنجز ہے وہاں پر اس کا زیادہ تر فوکس ہے لیکن ریپبلکنز کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ بار دیکھ رہے ہیں اسرائیل کو دیکھ رہے ہیں لیکن باقی یہ جو یوکرین والی جنگ ہے اس کو انف بہت پیسہ بھر لیا یہاں پہ اب اس کے چلتے ہو یہ رہا ہے کہ زیلنس کی آ رہا ہے امریکہ اور یہ میرے خواہد سے کوئی تیسرا دور آیا ہے جب سے جنگ شروع ہوئی ہے اس کا تیسرا دور آیا ہے واشنگٹن کا وائٹ ہاؤس کے اندر وہ جائے گا اور وہاں پر ایک آخری بڑی اٹیمٹ کرے گا اپنے پیسے ریلیز کروانے کے حوالے سے ان کی جو میسز ہیں وہ کہے چکی ہیں کہ اگر ویسٹ والے ہماری فنڈنگ بند کریں گے تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیں ریشیا کے رہ مکرم پہ چھوڑ دیتے ہیں پھر پیوٹن کی مرضی جو مرضی وہ ہمارے ساتھ کریں ایک بڑا جذباتی قسم کی ان کی ایک انٹرویو کی کلپ وائرل ہوئی پڑی ہے آج کل جس میں وہ اپیل کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں کہ ہمیں پیسے دیں تاکہ ہم اپنا سسٹم ڈیفینس کا چلا سکیں اچھا زیلنسکی کے لیے ایک اور بھی بہت بڑا پرابلم ہے اتنا ہی بڑا پرابلم ہے جتنی یہ جو ان کی ایڈ والا پرابلم ہے اتنا ہی بڑا پرابلم ہے اور زیلنسکی کے لیے یہ کریئٹ ہو گیا ہے کہ زیلنسکی نے جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی نا دوہزار بائیس کی اندر تو جنگ شروع ہونے کہ چار دن کے بعد زیلنسکی نے ایو کو اپیل کی تھی اپلیکیشن ڈالی تھی کہ مجھے یوکرین والوں کو ایو میں شامل کر لیا اب ایو کے اندر شمولیت کا جو پروسیجر ہوتا ہے نورملی وہ بڑا طویل ہوتا ہے لیندی ہوتا ہے کئی سالوں کا ہوتا ہے ایسا ہی نہیں ہوتا رات و رات ایک ڈپارٹمنٹ فائل گئی تو وہاں سے دوسرے ڈپارٹمنٹ میں گئی وہاں سے تیسرے مساروں نے ٹھپے مارے اور ہو گیا میمبر ایسا نہیں ہے ایک طویل قسم کا ان کا لیندی پروسیس ہے تو اس نے کہا تھا زیلنسکی نے کہ مجھے فاسٹ ٹریک پیاب شامل کروالیں ایو کے اندر اب ایو کے اندر شامل ہونا ایک بڑی بات ہوتی ہے ان کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ایکانومی ان کا ڈیفینس یہ بہتر ہوگا لیکن ادھر سے بھی ریشیا ہے ریشنز نہیں چھاتے کہ نیٹو یا ایو کی کسی طرح سے ان کے بارڈرز کے پر وہ سمجھتے ہیں ہمیں ہمیشہ سے ہمیشہ سے ان کی حسطی اٹھا کے دیکھ لیں جب بھی ان کا پرابلم رہا ہے زارے روس کے زمانے سے لے کے جب بھی ان کو مار پڑی ہے ریشنز کو یہی سے پڑی ہے جب بھی ان کی لڑانیاں ہوئی ہیں ادھر سے ہی ہوئی ہیں کیونکہ میدانی علاقے ہیں باقی تو اتنا سخت موسم اور اتنا سخت ٹیرین ہے باقی جگہوں سے اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہاں سے گھسنا اور ان کی آبادی بھی اتنا زیادہ وہاں پر ان علاقوں میں نہیں رہے تھے وہ جو ہماری سائیڈ والے علاقے ہیں ایشیا کی طرف ان کا جو بورڈر لگتا ہے ادھر سے ان کا کبھی بھی حملہ نہیں ہوا ان کے اوپر جب بھی ان کے اوپر حملے ہوئے ہیں ادھر سے ہی ہوئے ہیں یورپ والی سائیڈ سے تو یہ ان کو ای ایو کو یا نیٹو کو لائک نہیں کرتے اب ایسے میں مسئلہ یہ ہے کہ ای ایو کے اندر بہت سار ایسے بھی ملک ہیں جن کے ظاہری طور پر یا خفیہ طور پر پیوٹن کے ساتھ بڑے اچھے ٹائیز ہیں بڑے اچھے ٹائیز ہیں خاص طور پر ایک بندہ ہے جس کا نام ہے وکٹر اوربن اور وکٹر اوربن جو ہے یہ ہنگری کا پرائم نیسٹر ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ یوکرین اور ہنگری کا کیا چکر ہے بھائی تو بہت بڑا گھنچکر ہے ان کے چکر میں ہنگری نے اعلان کیا ہوئے اچھا اس کے لئے کہا جاتا ہے وکٹر اوربن کے لئے کہ یہ مطلب پیوٹن کے ساتھ اس کے بڑے اچھے ٹائیز ہیں اس کے لئے کہا جاتا ہے تو زیلس کی یہ جو ای ایو کے اندر آنا چاہتا ہے نا تو وکٹر اوربن نے کہا ہے کہ ایسے کیسے گسے چلے آ رہے ہیں ہم آنے تھوڑی دیں گے آپ کو یوکرین کو یہاں پہ ای ایو کے اندر ہم تو ویٹو کر دیں گے بلوک کر دیں گے ان کی انٹری کو تو انہوں نے اعلان کیا ہوئے اب اس کے سیکیورٹی کے ان کے اور بھی کئی سارے ان کے مطلب وہ ٹیکنیکل ریزنس بتاتے رہتے ہیں انگری والے کہ ہم کیوں ہوں یوکرین کو یہاں پر نہیں شامل کر کے دینا چاہتے ہیں بکوز یہ تو انیویول قسم کی انٹری ہے کہ ایک سال کے اندر اندر بس فٹا فٹ ان کو آپ داخل کرنے سارے کے سارا بلوک کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے نا مطلب ای ایو کے اوپر حملہ تصور ہوگا نا پھر بعد میں اگر یہ جو جنگ چھڑتی ہے اور رشیہ مطلب اپنا تیز کر دیتا ہے تو ای ایو کیا ملک ہوگا نام تو ای ایو کا آئے گا نا ای ایو کے اوپر حملہ ہوا ہے تو اسی لیے وہ جو ہے اتنا ویلنگنس نہیں ہے بہت سارے ای ایو کے ملکوں میں اس کو زیلنس کی کوئی انکلوڈ کرنے کے لیے اب پچھلے دنوں یہ جو ارجنٹینہ کے اندر ایک عجیب و غریب قسم کی شخصیت تو ان کا مطلب ہیڈ آف دے سٹیٹ بن گیا ہے ان کی اوٹھ ٹیکنگ سیریمنٹ ہی تھی یا کیا تھا خدا جانے ارجنٹینہ کے اندر تو یہ وہاں پر گیا ہوا تھا زیلنس کی بھی گیا ہوا تھا اور ہنگری کا جو پرائم منسٹر ہے وہ بھی گیا ہوا تھا وہاں پہ اور ایک ویڈیو وائرل ہو گئی ان کی چپکے سے کسی نئے ویڈیو بنا لی وہاں پر دیکھا جا سکتا ہے کونے میں بیٹھے ہوئے جیسے اسکول کے بچے بینچ میں نہیں بیٹھے ہوتے اگر آپ کسی اسکول میں دیکھا آپ نے بہت سارے بچے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ایسے اسکول کے بچوں کی طرح بینچ پہ بیٹھے ہوئے ہیں سیکنڈ لاسٹ پہ ایک دوسرا بندہ بیچ میں بیٹھا ہوا ہے ادھر سے زیلنس کی بیٹھا ہوا ہے کونے کونے میں ہنگری کا پرائم منسٹر اتنی زیادہ سخت زبان میں بات چیت نظر آ رہی ہے پتہ نہیں کیا ان کے درمیان ڈسکیشن ہو رہی ہے غصے سے لال پیلا مو ہے بالکل زیلنس کی کا میرے خیال سے وہ اسی کو یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہمیں آپ کیوں بلوک کر رہے ہیں آنے دے ایو کے اندر اور وہاں سے وہ دوسرے آرگیومنٹ دے رہے کہ نہیں آنے دوں گا یہ والی ویڈیو بھی وہاں پر سرکلیٹ ہو رہی ہے یورپ کے اندر جو جیو پولیٹیکل سرکلز ہیں وہاں پر یہ دکھا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے دونوں لڑ رہے ہیں آپس میں آخر میں میں ذرا ریفرنسز آپ کو دکھا دوں بی بی سی نے خبر لگائی ہے کہ یوکرین وار زیلنس کی ہیٹس تو یو ایس ان بیڈ تو ریسکیو سکسٹی بلین ڈالر ملیٹری ایڈ اور اس میں وہ کہتا ہے کہ یوکرین پریزیڈنٹ ویلازمیر زیلنس کی گوئنگ تو واشنگٹن ڈی سی تو ٹرائی تو ریسکیو اتھریکٹنڈ یو ایس ڈیفینس پیکش تو کیو ورث بلین ڈالر ازرائیل کا انہوں نے اپروف کیا ہے ازرائیل کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ جتنا مرضی وہ کھل جا سمسم دیکھا ہے نا آپ نے علی بابا چالیس چور کی کہانی میں آتا ہے علی بابا اور کہتا ہے کہ کھل جا سمسم اور اندر جا کر اور جتنا مرضی سونا اٹھا کے واپس آجاتا ہے ازرائیل کے کچھ آج کل یہی حالات ہیں وہ امریکہ جاتے ہیں ان کو بولتے ہیں کھل جا سمسم جتنے پیسے چاہیے ہوتے ہیں وہاں سے اٹھا کے لے کر آتے ہیں زیلنسکی کے ساتھ کچھ یہی حال آج سے ایک دو سال پہلے تک گئی تھا وہ کھل جا سمسم علی بابا بنا ہوا تھا اندر جاتا تھا کھل جا سمسم بول کے اور بلیونز آف ڈالرز اٹھا کے واپس آجاتا تھا لیکن اب وہ دروازہ بند ہو گیا وہ کاسم جو تھا نا وہاں پر اس کا دوسرا بھائی جو تھا علی بابا کا جو ٹرائپ ہو گیا تھا اندر زیلنسکی کے ساتھ وہ والا حساب کتاب ہو گیا ان دونوں پیسے نہیں مل رہے اس کے اور اس صورتحال میں آج کی آخری اور سب سے بڑی خبر آپ کو بتاتا ہوں ٹیلی گراف ایک بڑا ویسٹر نیوز آٹ لیٹ ہے ان کی ذرا سٹوری دیکھ لی دیئے پیوٹینز روشیا آئیز کلوزنگ ان آن آن ڈیویس ٹیٹنگ وکٹری یورپس فاؤنڈیشنز آر ٹرمبلنگ یورپ کو پیوٹین دپڑ دوس کر رہا ہے اور یورپ کی بنیادیں ہلا دی ہیں اس نے وکٹری جو ہے وہ بس اس کے اب ہاتھ میں پہنچنے ہی والی ہے یکرین کی کیوز کاؤنٹر اوفینسیو has ended in failure this could be nato's suiz moment اور آگے وہ کہتے ہیں we need to talk about یکرین while the world's attention has been focused on the war between Israel and Hamas grim tremors have been shaking that rich black soil یکرین's کاؤنٹر اوفینسیو has failed اور ان ویلازمیرزیلانسکی's words did not achieve the desired reserves failure کو دوسرے الفاظ میں ہی بولیں کہ زیلانس کی خود کنفیز کر چکا ہے ایسے ہمیں وہ بگزن ہو گئے ہیں کہ ساٹھ ہرپ ڈالر نہیں دیں گے republicans گئے رہے ہیں اب کیا بنے گا آگے کہ یہ تو اگر رشیہ کی وقتی ہو جاتی یہاں پہ تو پھر تو یورپ گیا امریکہ کے ہاں سے دپڑ دوس یعنی یورپ کا جو ریجنل آرڈر امریکہ کا بنا ہوا ہے وہ اس وقت سنکٹ میں ہیں اور possible یہ ہے کہ ان میں سے بہت سارے جو پرندے ہیں وہ اڑکے موسکو اور بیجنگ کی ڈال پہ آکے بیٹھیں it is quite possible موسکو اور بیٹھیں